اسلام علیکم استما ایک ایسی لنگ ڈیزیز ہے جو ہمارے لنگز میں موجود چھوٹے ائر ویس یعنی کہ برانکیول کے نیرو ہو جانے سے ہوتی ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کسی کیمیکل یا پولن سے ایک سپیر ہونے سے برانکیول میں میوکس کی زیادہ پروڈکشن سے ہوتی ہے جو سخت خانسی اور سانس میں دشوالی کی وجہ بنتی ہے استما ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے جسے اگر فوراں سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ استما کیوں اور کیسے ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کسی انناون ریزن کی وجہ سے کچھ کیمیکلز اور پارٹیکلز جیسا کہ پولن وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے ایسے پارٹیکلز اور پولنز کو الرجن کہتے ہیں اگر کبھی ایسے لوگوں کو الرجن سے ایک سپیر ہو جائے تو یہ الرجن لنگ میں انٹر ہو کر برانکیولز میں پہنچ جاتے ہیں جس سے برانکیول سیلز کیمو ٹریکٹنڈ کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں یہ کیمیکلز ہمارے اون امیون سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو لنگز میں انفلمیشن کی وجہ بنتے ہیں جس سے میوکس کی سکریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو ہمارے ائر ویس نیرو ہونے کی وجہ سے موگ نہیں کر پاتا اور ہمیں سانس لینے اور باہر نکالنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسطما کے سمٹمز میں سخت خانسی، سانس لینے اور باہر نکالنے میں سخت دشواری، چیسٹ مسلز کی ٹائٹنیز اور چیسٹ پین وغیرہ شامل ہیں اسطما کو ڈائگنوز کرنے کے لیے سپیرو میٹری، میتھا کولین اور ایکسیلڈ نائٹرک آکسائیڈ ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں جن سے لنگز میں ائر کا انفلو اور آؤٹ فلو میر کیا جاتا ہے ایکسیلڈ نائٹرک آکسائیڈ میں باڈی سے لنگز کے تروں نائٹرک آکسائیڈ کے آؤٹ فلو کو میر کیا جاتا ہے اور اگر یہ آؤٹ فلو زیادہ ہو تو یہ ائر ویس میں انفلمیشن کو شو کرتا ہے ابھی تک دنیا میں اسطما کا پرمنٹ علاج موجود نہیں البتہ کچھ میڈیسنز کے تروں اسطما آٹیک کو کم کیا جا سکتا ہے جن میں ائر وی مسل ڈائیلیٹرز یعنی کے برانکو ڈائیلیٹرز اور انٹی انفلمیٹری میڈیسنز شامل ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو کو لے کر کوئی بھی سوال ہو یا پھر آپ ہمیں کوئی ٹاپک سیجیسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج کے تھروں ریچ آؤٹ کر سکے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ